مرادباد جنپت کے پاک بڑا تھانا چیتر میں بچوں کے ویواد میں ایک پکش نے گاؤں کے ہی کچھ لوگوں پر مارپیٹ کرنے کا آروق لگایا ہے مارپیٹ کی اس گھٹنا میں گھائل ہوئے پتا پتروں نے اپنے ساتھ ہوئی گھٹنا کی جانکاری پولیس کو دی پولیس نے گھائل پتا پتروں کو اپچار و میڈیکل ہیتو زلاسپتال بھیج دیا ہے مارپیٹ کی اس گھٹنا میں گھائل ہوئے پلیٹوں نے مارپیٹ کرنے والے لوگوں کے خلاف کارباہی کی مانگ پولیس سے کی ہے بتا دیں کہ پاک بڑا تھانا چیتر کے گاؤں محلک پر مافی کے رہنے والے بھورے خان کا آروق ہے کہ گاؤں کے ہی رہنے والے کچھ دبنگ لوگوں نے بچوں کے ویواد میں ان کے ساتھ اور ان کے بیٹوں کے ساتھ مارپیٹ کی مارپیٹ کی اس گھٹنا میں گھائل ہوئے چاروں لوگ تھانے پہنچے اور اپنے ساتھ ہوئے گھٹنا کے جانکاری پولیس کو دی پولیس نے چاروں گھائلوں کو اپچار و میڈیکل ہیتو زلاسپتال بھیج دیا ہے مارپیٹ کی اس گھٹنا سے گاؤں میں افراد تفری کا محول ہے مارپیٹ کی اس گھٹنا میں گھائل ہوئے بھورے خانے میڈیا سے روبرو ہوتے ہوئے یہ کہا کہ روزہ افتار کی سمیں ہم لوگ نماز پڑھنے گئے تھے اس دوران راستے میں ہمارے اوپر پتھرہ لاتھی ڈنڈے و تلوار سے وار کیا گیا بچوں کا بیواد ہوا تھا وشانت ہو گیا تھا اور اس کے بعد جب ہم نماز پڑھنے جا رہے تھے تو راستے میں ہم پر یہ حملہ کیا گیا حملہ کرنے والے گاؤں کے ہی دبنگ لوگ ہیں ان لوگوں نے میرے ساتھ اور میرے تینوں بیٹوں کے ساتھ مارپیٹ کی ہے ہم نے پولیس سے شکایت کرتے ہوئے حملہوروں کے خلاف کارواہی کی مانگ کی ہے پولیس نے ہمیں اپچاروہ میڈیکل ہی تو زلاسپتال بھیج دیا ہے ماملہ یہ تھا کہ ہم تو روزہ اتیار کے نواز پڑھنے کے نہیں رہے تھے ہمارے اوپر جو ہے پتھا ہوگی جرہا لاتھی ڈنڈے و تلوار کیا بیواد تھا بیواد بچوں کا بیواد ہوا تھا وہ سانت ہو گیا تھا پھر اس کے بعد ہم نواز پڑھنے چلے تھے کہاں کا پورا ماملہ ہے محلق پرماتی یہ کہاں پڑھتا ہے یہ پڑھتا ہے پاک بڑا وہ کتنے لوگ تھے وہ کافی لوگ تھے 200 لوگ تھے مہین گاؤں کئی لوگ ہیں بچوں کا بیواد ہوا تھا کتنے لوگ گھے ہیں آپ کے چال کون کون آپ کے پریوار کی ہیں تین بیٹے ہیں کانونی کاروائی کیا آپ نے کانونی کاروائی کیا مطلب مہترین کرایا سکتا کوئی پرانا بیواد تو نہیں تھا بچوں کو کس بات پہ لے گا بیواد ہوا تھا بچوں کو بنی جاتا بچوں کیے سونی چاہتا یہ کب ہوا تھا یہ بھی آج ہوا تھا پھر شاند ہو گیا تھا اس کے بعد